السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اقرار حسن بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بلاولہ شریف میں موجود ایک پیر طریقت ولی کامل جس کو شف شف والی سرکار کہا جاتا ہے جس کو پیر حق خطیب کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور مشہور ہیں اور جو اپنے آپ کو ولی کامل کہتا ہے اور جو کہتا ہے مجھ پر کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو کہتا ہے کہ میں دس سال تک نہیں سویا جو کہتا ہے معذوروں کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کو نماز نہیں آتی اس کو سود الفاتحہ نہیں آتی اس کو بسم اللہ نہیں آتی اس کو قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں آتی اس کو اولیاء کے بزرگوں کے نام نہیں آتے اس کے پاس کوئی دینی تعلیم نہیں ہے کوئی اثری تعلیم نہیں ہے اور یہ شخص اپنے آپ کو ولی کہتا ہے اور شبد باغیاں کرتا ہے کسی کی آنکھ سے کیل نکلتا ہے کسی کی آنکھ سے زنجیر نکلتا ہے کسی کی آنکھ سے موتی نکلتا ہے اور کسی کو جو معذور ہے جس کی ٹانگ نہیں ہے جس کا پاؤں نہیں ہے اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے اور لیٹے ہوئے شخص کو اٹھا دیتا ہے تو کئی ساری شبد باغیاں دکھاتا ہے اور نام ختم نبوت کا استعمال کرتا ہے جس کو ختم نبوت کے بارے میں علم نہیں ہے وہ ختم نبوت کانفرنس کر کے لوگوں کو بلا رہا ہے وہ ختم نبوت کا نام استعمال کر رہا ہے خود حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس کی ٹانگ نہیں ہے اور وہ معذور ہے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے وہ آنکھوں سے کیل کیسے نکل رہے ہیں آنکھوں سے زنجیر کیسے نکل رہی ہے یہ شبد باغیاں اس پر میں خود حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور پھر میں یہ بھی سوچ گا تھا کہ اس کے پاس اقرار الحسن کیوں نہیں گیا اس کے پاس کوئی ایسا شخص کیوں نہیں پہنچا جو اس کو بے نکاب کرے تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو سنا اور اقرار الحسن یہ گئے اور انہوں نے اس ولی کو بے نکاب کیا اس کے چہرے سے نکاب اتارا اور دنیا کو بتایا کہ یہ فیک ہے اور یہ دھوکہ دے رہا ہے فراد کر رہا ہے یہ ایک نمبر کا فرادیہ ہے اس کی حقیقت کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیا اور کہ میرا ایک بتیجہ ہے وہ بھی معذور ہے پیدائشی معذور ہے اور میرے بھائی کو کسی نے بتایا کہ آپ بھی اس کے پاس جاؤ یہ خطیب کے پاس اور آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے لوگوں نے یہ کہا ہے ٹھیک ہو جائے گا آپ کا بیٹا آپ اس کے پاس چلے جاؤ اور ویڈیو دیکھتی تو کئی سارے لوگ جو ہے ان کو صحت مر رہی ہے ان کی معذوری صحت میں تبدیل ہو رہی ہے تو حیرانگی ہوئی لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا تو اکارو حسن بھائی کو میں خراج تحسین پر اس کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا وہ اتنے بڑے مجھے کے اندر جا کر اس کو بے نکاب کیا اس کے چہرے سے نکاب ہتارا اور کئی سارے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیا اور کئی سارے لوگ جو اس کے پاس جانا چاہتے تھے اور شک میں پڑے ہوئے تھے ان کے شک کو جو ہے حقیقت میں بدل دیا اور اس کے چہرے کو واضح کر دیا بتا دیا کتنے لوگوں کے ایمان کو بچا لیا ہے تو اکارو حسن بھائی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس فتنے کو بے نکاب کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ ایک فرادی ہے یہ ایک دھوکے والد ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بزرگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کر دینا چاہیے اور کئی سارے فتنے دنیا میں آئے ہوئے ہیں کوئی کرنٹ پیر ہے ہاتھ لگاؤ تو کرنٹ لگتا ہے اور آدمی گھومنا شروع کر دیتا ہے پنکے کی طرح یہ بھی ایک فتنہ دنیا میں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی بے نکاب کیا جائے اور اسی طرح ایک شلوار پیر ہے سندھ کے اندر جو جام جس کے مزار پر جاؤ تو اپنی شلوار اتار کر پوری ہو جائیں گی تو استغفراللہ ایسے ایسے پیر دنیا میں موجود ہے ایسے ایسے شعبد آباز دنیا کے اندر موجود ہیں کوئی بالکل ننگا ہے اور اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے ولی کہہ رہا ہے عورت مرد تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جسم پر ایک کپڑا نہیں ہے اور کوئی کمیس پہنا ہوئے تو شلوار نہیں ہے یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ولی ہے اس کو ولی کہہ دیا جاتا ہے جو شلوار نہیں پہنے تو ایسے بے شرم بے حیاء لوگوں کو ولی بنا دیا جاتا ہے ولی تو ہوتے ہیں عطاولہ شاہ بخاری جیسے ولی تو ہوتے ہیں حضرت تھانوی جیسے ولی تو ہوتے ہیں حضرت حسین عامد مدنی جیسے ولی تو ہوتے ہیں حضرت حسن بسری جیسے یہ ہوتے ہیں ولی یہ ہوتے ہیں اصل قطب عبدال ان لوگوں کو ام نے ولی بنا لیا ہے جن کو دین کا پتہ نہیں ہے جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے جن کو قرآن نہیں آتا جن کو نماز نہیں آتی جن کو قرآن کی آیت نہیں آتی جن کو کلمہ نہیں آتا جن کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی یہ پیر بنے ہوئے پیر تحریکت اپنے آپ کو کہتے ہیں ولی کامل کہتے ہیں کہتے ہیں کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں یہ ہماری کرامت ہے کرامت تو وہ ہوتی ہے کہ جو بے اختیار بندے کے جسم سے ظاہر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں یہ کونسی کرامت ہے کہ چند مخصوص لوگوں کی آنکھوں سے وہ چیز برامت ہو رہی ہے اور عقیل نکل رہی ہے چین نکل رہی ہے موتی نکل رہی ہے یہ کس طرح کی کرامت ہے اور قارور حسن بھائی وہ اپنے ساتھ کچھ معذوروں کو بھی لے کے گئے کہ اگر اتنے بڑے ولی ہو اتنے بڑے پیر ہو شفاہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو ان کو ٹھیک کر دو لیکن وہ ان کو ٹھیک نہیں کر سکا وہ مخصوص لوگ تھے جو اس نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کے سامنے وہ کرتب دکھاتا ہے یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور وہ کرتب دکھاتے ہیں تو اس کو پیر کہہ دیا جاتا ہے اپنے آپ کو ولی کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کرامت لائر ہو رہی ہے یہ کرامت نہیں ہوتی بلکہ فنکاری ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں سے میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ